ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن تقافتی سیاحتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روزمرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حطا کرتا ہے یہ نیوز بولٹن اے این آئی کی کارٹیسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے آج کے شو میں ہم زیادہ بات چیت کریں گے امرنات یاترہ کے حوالے سے جو جمہو کشمیر کا سب سے طویل مذہبی پروگرام ہوتا ہے اس سال یاترہ کا آغاز یکم جولائی سے ہوا اور اس کا سلسلہ اکتیس اگرس تک چلے گا یکم جولائی کو یاترہ کی شروعات پر خصوصی آرتی کی گئی آپ کو دکھاتے ہیں ایک سپیشل رپورٹ امرنات یاترہ ایک جولائی سے شروع ہو گئی ہے شردھالوں کا پہلا جتھا بابا برفانی کی پویتر گفہ میں پہنچ گیا ہے باسٹ دیوسیہ یاترہ کے دوسرے دن آرتی ہوئی جب سب ہی پجاریوں نے پورے جور شور کے ساتھ صبح صبح آرتی کی جس سے پورا امرنات بھولی کی بھکتی میں لین ہو گیا ہر طرف پویتر منتروں کا اچھارن گونج اٹھا شنیبار صبح پویتر گفہ پریسر میں بھولینات کی آرتی کی گئی تھی امرنات بابا برفانی کی آرتی ایک جولائی سے اکتیس اگست تک پرتیدن ہوگی جسے الگ الگ آن لائن مادھیموں پر پرسارت کیا جائے گا گورتلب ہے کہ باسر دیوسیہ یاترہ کی شروعات کے ساتھ ہی تیر تھیاتریوں کا پہلا جتھا پویتر گفہ تک پہنچ گیا ہے پہلے جتھے میں تین ہزار سے زیادہ شرط دھالوں کو روانہ کیا گیا جتھے کو روانہ کرتے وقت شریع امرنات شرائن بورڈ کے ورشت ادھکاری یاترہ کے شروع ہوتے ہی انتناک کے مقامی لوگوں نے ابرنات یاترہ پر آنے والے یاتریوں کا جوش و قروش کے ساتھ استقبال کیا انتناک میں ایک نیلے کا سا سماتا اور مقامی لوگوں کی کشیاں امرتی چلی جاتی تھی مقامی عورتوں نے یاتریوں پر پھولوں کی پتیاں نچاور کی جمعو کشمیر کے انتناک میں امرنات یاتریوں کے پہلے جتھے کا جوڑدار انداز میں سواغت کیا گیا اس دوران شرط دھالوں میں تو اتصاہ نظر آ رہا ہے وہیں ستھانیے لوگ بھی ان کی خاطرداری میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے ہیں یہاں نگر سمیتی کی ادھیاکش حلال احمد سمیت پرشاسن کے کچھ آلہ اتھیکاریوں سی آر پیف کے جوانوں اور ستھانیے لوگوں نے فول مالا سے شرط دھالوں کا سواغت کیا بس ابھی کے لئے آمن چین سکون مانگیں گے وہاں پہ ہو جاکے یہ منسپل کاؤنسل اندنا کی طرف سے ہر سال کی طرح کیے جانے والا انتظام ہے جس میں جسی سربرائی خود چیئرمن منسپل کاؤنسل اندنا انجینر حلال احمد شاہ کرتے ہیں جی لوگوں کے ساتھ ساتھ ایڈمیسٹریشن کے کچھ آفسرس اور پولیس سی آر پی ایف کے کچھ اہلکار ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے بڑے دل کی امیر گہرائیوں سے ان کا استقبال کیا سب کو دل کی امیر گہرائیوں سے میں نے یہاں پورے شہر کے جتنے بھی سارے لوگ وہ نکل کر آئے اس میں الگ الگ طبقے کے لوگ ہیں وہ سارے نکل کر آئے مائے بہنے نوجوان بزرگ اور جو ہماری کشمیریت ہے اس کشمیریت کو مدی نظر رکھتے ہوئے ہم نے شریع امرنات جی یاتریز کے جو بھی سارے یاتریز تھے ان کو یہاں سے تہے دل سے ہم نے یہاں پر ان کا خیر مقدم کیا ویلکم کیا امرنات یاترہ پر پہنچنے کی غرض سے پہل گام کے مقام پر گھوڑوں کی سواری فراہم کرنے کی سروسز کو ریجسٹر کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے اس سلسلہ میں آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں موسیقی 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 یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ریجسٹر کرنے کے لیے پونی والا پالکی والا پیٹو والا یہ ہمارے پاس پارم لاتے کچھ فارمیٹی لاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی ریجسٹر کرتے ہیں جب ریجسٹر ہوتی ہے شرائن بورڈ سے جاتا ہے آن لائن ریجسٹر ہے اس کی شرائن بورڈ موسیقی 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 ہاں بہت خوش ہے یہاں کے لوگ بے سبری سے انتظار میں رہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں گاروں کو سجا کے رکھا ہے جتنے بھی آئیں گے بس دیکھے جائے گا یاترہ سے چلتا ہے ٹورسٹس سے چلتا ہے جو اس میں مطلب پارٹسپیڈ کرتے ہیں لوگ وہ کافی خوش ہے یہاں پر اگر دیکھیں گے جمہوں سے قریبا لوگ یہاں پر کمانی کے لئے آتے ہیں جو بھی ہے کشمیر کا جو جینڈ کے کا ریزن ہے یہاں پر آتے ہیں اور بالتل کے ایرے سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ تو لاداک سے بھی آتے ہیں مطلب یاترہ کو گمانے کے لئے بس یہی کہیں گے کہ آپ آئیے بے سبری سے ہم لوگ آپ کو ویلکم کریں گے یہاں پر یہاں پر ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے آپ کے لئے یہاں پر فیسلٹیز ہے آئیے انجوائی کیجئے درشن کیجئے بہت بڑی ہے اس بار بھرف بھی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ بھرف بھی بہت زیادہ ہے وہاں پر تو بھرف میں بھی آپ لوگ انجوائی کرو گی موسیقی کیونکہ صحت اور تندرستی کو بھی یاترہ میں پیشے نظر رکھا جا رہا ہے جمع کشمیر کے مختلف مقامات پر آئیوز ڈیپارٹمنٹ نے بہت سارے ہیلتھ کیمپس لگائے ہیں اس سلسلہ میں یوگا پر خصوصی توجہ دی جاری ہے ڈاکٹر مانوی گپتہ نے اے این آئی کو بتایا امرنات یاتری اپنی اس یاترہ کو لے کر کافی اتصاہت ہے امرنات یاتریوں کی فیزیکل فٹنس بنی رہے اس کے لیے آیوش ویبھاگ نے جمعوں میں امرنات یاتریوں کے لیے آدھار شیویر میں یوگ ستر کا آئیوجن کیا ہے آیوش ویبھاگ کی یوگ پرسکشک ڈاکٹر مانوی گپتہ کے انسار امرنات تیر تیاتریوں میں جاگرکتہ پیدا کرنے اور ان کی مدد کرنے کے لیے یوگ شیویروں کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اس سے تیر تیاتریوں کو یادرہ کرنے میں پریشانی نہیں ہوگی یہ دیپارٹمنٹ آف آیوش کی طرف سے ہے جگہ جگہ ویانیس کیمپ لگائے جا رہے ہیں پہلے یوگا ڈے کے دوران بھی لگائے گئے تھے بہت ساری جگہوں پہ اور یہاں پہ امرنات یاتری نواز پہ یہاں پہ لاسٹیر بھی لگایا گیا تھا اور اس سال بھی یہاں پہ یوگا ویانیس کیمپ ہے یہ یاتریوں کو آویئر کرنے کے لیے کہ فیزیکل فٹنس اور منٹل فٹنس کتنی زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کے ٹائم پہ ہم دیکھ رہے ہیں یوگ جو ہے وہ آپ کو خود کو جھوڑتا ہے اس عیشور شکتی کے ساتھ اگر آپ وہ چیز خود سے سیکھ جاتے ہیں تو آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر چیز کا جو رامبان ہے وہ یوگا ہے تو گورنمنٹ نے اگر اتنی ساری فیسلیٹیز دے رکھی ہیں اور ہم یوگا انسٹرکٹرز جو جگہ جگہ پروگرامز کرا رہے ہیں تو لوگوں کو بھی اس کا فائدہ مل رہا ہے اور لوگوں کو خود سے پتا ہونا چاہیے بہت سارے اب جیسے یاتری آج رات کو نکلیں گے وہاں کے لیے تو مجھے لگتا ہے جو آج ہم نے بیسک سوکشم ویعیام کرایا ان کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا یاتری چڑھائی کرنے سے پہلے اگر یہ کریں گے تو شریر ان کا کہیں نہ کہیں اوپن اپ ہوگا اور آنے کے بعد بھی اگر وہ کرتے ہیں تو ہم ان کو ہلکا سا میڈیٹیشن سیشن دیں گے سو دیکھ ان کی باڈی ریلاکس ہو جائے تو لاسٹ یر بھی لوگوں نے کافی زیادہ اپریشیٹ کیا تھا اور آہ اوپ اس بار بھی لوگوں کو کافی پسند آئے اور وہ اپنا دھیان خود سے رکھنا شروع کر دیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو یوگا ہے یہ ہیلپ کرے گا یاتریوں کو پیلگرمز کو ہاں بلکل بلکل ہیلپ کرے گا ابھی بھی آپ کچھ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں ہم نے چھوٹا سا سیشن لیا ہے بہت ہی انجوائی کیا ہوگا اور آنے والے ٹائم پہ بھی مجھے لگتا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے awareness camps ہونے چاہیے ابھی بھی ہمارے پروگرامز بہت اچھے چل رہے ہیں آیوشٹ اپارٹمنٹ کے طرف سے اور آنے والے ٹائم پہ اور زیادہ بڑے لوگوں کو کچھ سے پتا ہوگی کہ ہم کس طرح سے اپنے شریر کو سوہسرت سکتے ہیں یہ پورا یاترہ دیوریشن تک ہر روز ہوگا ہاں جی یہ جب تک یاترہ چلے گی یہ تب تک پروگرام چلے گا یہ یوگ شیویر امرنات تیر تھیاترہ کی پوری افدی کے دوران آیوجک کیا جائے گا وہیں اس یوگ شیویر کو لے کر یاتریوں کا کیا کہنا ہے سنیے یہاں یوگا کرنے کو ملے گا یہ سوچا تو نہیں تھا مگر بہت بڑیہ لگا جرور ہونا ہی چاہیے یہ تو ہماری سراتن دھرکمہ کا ایک انگہ ہے ایک انرجی ملے گی اور یاترہ کرنے میں مطلب جو دکت ہے وہ تھوڑی کام ہوئی فیزیکل جو پروبلم سے وہ بہت ساری یاتریوں کی کام ہوگی یوگا سے تو یہ بہت بڑیہ اپکرم تھا اچھا لگا بہت بہت بڑی ابھی میڈان نپاد آسن کملا آسن جو بھی سکھایا وہ اچھا تھا اور ایک انرجیٹک مطلب انرجی کریٹ ہوتی ہے آدمی میں جو بابا برخانی کا درشن کرنے میں ہر ایک یاتری کو کام آ سکتا ہے جو وہ چڑھنے میں دکت آئے گی اس سے یوگا سے تھوڑا ریلیکسشن مل سکتا ہے بڑی میں یہ بلکل اچھا ہے یہ آنیکسپیکٹڈ جو کیا ہے آپ نے جو آرینجمنٹ کیا گورنمنٹ نے یا آپ کے کلکٹر جو گی ہے اڈمیسٹریشن دیپارمنٹ وہ بہت ہی اچھا تھا اور اچھا ہے اور اچھا ہونا بھی چاہیے بھارتی پرچم یعنی ترنگے کی سلائی اور بنائی کے کام سے جو موکشمیر کی بچیاں منسلک ہو رہی ہیں اور اپنے روزگار کا بندوبست بھی کر رہی ہیں اس سلسلہ میں ایک خصوصی ریپورٹ دیکھیں موسیقی موسیقی ہمیں سنٹر سلائی سیکھنے کا موقع ملا ہے پیشلے دو مہینے سے ہم سیکھ رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے انڈین فلیگ بنایا ہے اور آگے بھی سیکھیں گے اور آگے بھی سیکھیں گے کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اچھے سے سیکھیں گے موسیقی موسیقی ہم انڈین آرمی کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ سنٹر دیا ہے یہ موقع دیا لڑکیوں کا سیکھنے کا ہم انڈین آرمی کے بہت شکر گزار ہیں ہمیں یہ نسیمہ میڈم ہمیں دو مہینے سے یہاں سکھا رہے ہیں یہ پندہ سال کی ٹیلر ہیں ہمیں بہت اچھا سکھا رہے ہیں موسیقی 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 آج کا ہفتہ واجم ہو کشمی نیوز بلیٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی تیوی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمی نیوز این ویوز بلیٹن موسیقی 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 موسیقی